میں بہت مہمان کیا گئی لیکن کوئی وائز پھیلا پا ہے سو آپ لوگ اپنے خیال رکھوں میں دکٹر کے پر خیال ہوں دوستانہ حسن رب کے لیے جس کی رحمت نعمت اور مقفرت کفیدان کبھی رکھتا نہیں دعا ہے میرا پاک پر بردگر آپ کا اور ہم سب کا دامن حوشی سے پیار گئے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں کہ الحمدلہ ہم بھی ٹھیک ہیں ابھی میں صفحہ کو لے کے گئی بھی تھی ڈاکٹر پر ڈاکٹر سے جو دوائیاں لیں وہ صفحہ کو اس نے انٹیوبائٹک شروع کروا دی کیونکہ یہ ایک ہفتے سے ٹھیک نہیں ہو رہی وائرس پتہ نہیں کون سا وائرس ہے جو جاہی نہیں رہا نورملی تو بچہ دو تین دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے حیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو صفحہ کو لگ گئی بھوک تو اس کو ناشتہ کروا نے لے آئی بیکری میں اور اب یہ دیکھیں کافی ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہی اور اس کو کافی بالکل نہیں پسانت تھوڑی تھوڑی سی پینے کی کوشش کر رہی لیکن اس کو پھر بھی مزے کی نہیں لگ رہی اور یہ چیک کریں یہ کیا کر رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس ہی چھوٹی سی ایک بیکری تھی جہاں پہ ہم لوگ نے بیٹھ کے آج ناشتہ کیا تھا اور مالین کو بھی صفحہ مس کر رہی تھی کیونکہ مالین ہمارے ساتھ نہیں تھی مالین کے ای بھی تھی سکول اور میں اور صفحہ جو ہے یہاں بیٹھ کے کر رہے تھے ناشتہ تو چلیں دیکھتے ہیں اور ہم نے آج کیا کیا ہم کالسرباخ میں کالسرباخ میں کیوں ہیں کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر نے ہمیں ایک ایڈریس دیا تھا یہاں ہم اس میڈیکل اسٹور پہ آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ سٹیشل ایک انٹیو بائٹک ملتی ہے جو کہ آج کال وائرس چال رہا ہے پہلے بچوں کے گلے کو درد کرتا ہے پھر بچوں کے پیٹ میں درد کرتا ہے بچوں کو وومنٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آنکھیں حراب ہوتی ہیں اور پھر کانوں میں شدید درد ہوتا ہے تو صفحہ ایک ہفتے سے اسی سیچویشن میں ہے اور آپ ڈاکٹر نے انٹیو بائٹک شروع کروائی ہیں یہ بہت ساری پرشی ہیں میرے پاس تو اب جو ہے ہم اسی میڈیکل سٹور پر جا رہے ہیں اور وہاں سے صفحہ کی دوائیاں لیں گے اور یہ پورا ہفتہ سات دن صفحہ کو انٹیو بائٹک کھانی ہے آنکھوں کے اندر وہ بھی ڈراپس ڈالنے ہیں کانوں کے لئے انٹیو بائٹک شروع کروائی ہیں تو سب بچوں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں رہیں اپنے حفظ و ایمان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ اند بچوں کو شپائے کاملہ دے جرمنی میں کورونا کے بعد ایک اور بچوں کے لئے وائرس پھیلا ہوئے کیونکہ کافی حترناک ہے بچے کو بلکل ڈاؤن کار دیتا ہے بلکل نہ بھوک نہ پیاس اور بندہ سست سست رہتا ہے اور یہ ہم پہنچ آئے ہیں شٹادہ پوٹک کے کانسٹر بارک میں اور یہ ہمارے گھار سے تقریبا ٹوانٹی کلومیٹر دور تھا جو کہ میں آئی ہوں تو چلیں دیکھتے اور لیتے ہیں یہ دوائیں تو چلیں دیکھتے ہیں کانسٹر کے لئے یہ سیڈپ ہے اور اندوائیٹ اور باکی دوائیں تو die دوسیروں steht hier seitlich drauf ja یہ دیکھیں جی ہمیں ملتے ہیں یہ دوائیوں کا اور سفا کو خانسی بارا لولی پاپ بھی لیں گا اور سفا کو ایک رسالہ بھی ملا بچوں مالا وہ ایک اپنے ہی ہے اور ایک اس نے اپنی دوست کا الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اللہ تعالی اس پتنے والی دنیا سے ہمیں شیطان کی شر سے حاصلوں کی حسد سے اور بری نظروں سے برے کاموں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں ایسا انسان ایسا مومن مسلمان بنا دے جیسا اللہ پاک چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے ایسے کام کروائیں جس میں اللہ پاک ہم سے راضی رہیں آمین سبح آمین انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں ہوتڑ دیر میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو ہے وہ ہمارے چھت کے لئے چیزیں آئی ہیں اور یہاں پہ چھت دو تھوڑا کے ہوتے ہیں پہلے رنٹر پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا پڑے گا تو آپ کو پتہ لگے گا سیمٹ وگر آتا ہے انٹے سیمٹ لکڑیاں اور اس کے بعد یہ جو سامنے آپ کو چھت دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف پھر اس طرح کے چھت بنتے ہیں پھر اس میں یہ بوٹوں آتے ہیں یہ موٹا موٹا سا سپنج ٹائپ چیز ہے اس کو جو ہے وہ اس لئے ڈالا جاتے ہیں تاکہ بہت زیادہ سردی سنو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساری گھر کے اندر نہ آئے یہ دیکھیں ریموٹ سے سارا کام ہو رہا ہے موسیقا دیکھیں اگر یہ کافی ہیوی کام ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ لپ دکھاتی ہوں جو کہ گھر کی کنسٹرکشن والا ہے اور کہاں تک کمپلیٹ ہویا ہے شاید پہلی ویڈیوز میں میں نے دکھایا تھا اور اب یہاں پہ کیسے گھر بنتے اور کس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ وہی جیسے پاکستان میں مٹی ڈلتی ہے زمین کھوڑ کے وہ ہوا یہاں پہ پھر یہ تھوڑا سا انچہ کیا پھر دیواریں کھڑی کی گئی لیکن یہاں پہ ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ کمپلی سے کوئی رابطہ کرنا پڑتا ہے دیواریں الگ کسی نے کھڑی کی یہ زمین الگ کسی نے بنایا چھات کے لیے ہمیں دو تین مہین انتظار کرنا پڑا اور ماشاءاللہ چھت کے لیے بھی لوگ آگے تھے چھت پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس طرح لکڑیاں رکھی گا آتی ہیں اس کے بعد اس پہ بوٹو یہ آتا ہے پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہ ہمارے پاکستان میں تو یہ یوز نہیں ہوتا یہ موٹا سا سپنج کی طرح ہے یہ چیز پوری اوپر آئے گی اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سیمٹ آئے گا پتھروں والا جو سیمٹ ہوتا ہے پھر اس پہ پتھر آئیں گے پھر اس پہ جو ہے وہ لکڑی بنے گی اور پھر جو جس طرح چھاتیاں پہ ہوتے ہیں وہ سامنے جیسے گھروں میں بنے رہے اس طرح ہوگا تو یہ کہانی ہے یہاں کی ہمارے گھرڈن کا تو حال اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اور بہت گھاسواس اڈی ہوئی ہے اور بہت کام ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ باہر یہ دیواروں کو آپ تکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے انٹے لگی ہیں اور اوپر یہ بوٹوں لگ رہے ہیں تاکہ اندر سردی نہ جائے اس کے اوپر ایک اور یہ بہت جائے کا فائل پھر اس کے بعد ہم آئے ہیں ورلڈ میں بچوں کے ساتھ یہ ہے مالین کے مالین کے مالین کے کنڈرگارڈن کا ٹھرے پھنک جہاں سے مالین ہم چھوڑتے تھے اور یہاں سے ہی نہیں لیتے تھے یہاں سے سفا مالین اپنا بیگ سیٹھتے میں نکلتی تھے یہاں سے جاتے تھے پورا جنگل بیٹی کا تو گرین والا بیگ ہوتا تھا کمر پہ اٹھا تھا مالین جا رہی ہے ایسی پھومٹ پہ جوال کنڈرگارڈن کی اس کی کوئی گھر تھا کوئی بنا ماں کوئی ایسی چیز تھی تو وہاں گئے دیکھو کہ کیا ہی نہیں ملتا ہے اجاز گھر ہو یہاں باہر باہر موسیقی ہم اس لائے موسیقی یہ دیکھو سہر نا یہ ایک شپ آ رہی ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا رکھیں گا بہت سا خیال مجھے اور میری فیملی کو رکھی گا دو ہمیں یاد ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ